بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مای چینل ایٹا فور یو پیارے دوستو آج سے ایٹ کلاس جنرل سائنس کی ایم سی کیوز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بہت سے دوستوں کی کمنٹس آ رہے تھے کہ پلیس سر اس سال جو کورس چینج ہوا ہے اس پہ ویڈیو بنا لو پیارے دوستو یہ بات یاد رکھو کہ یہ ٹیکس بک کیپ کیپ بوڈ کا ہے جو کہ ہر پروینس کیلے ایکولی امپورٹن ہے سپیشلی ایٹ ایز ویری امپورٹن فور اپکمنگ ایٹا ٹیسٹ اینڈ ایون فار آل کمپیٹیٹیو ایکزامز یہ ایم سی کیوز کنزسٹنٹلی ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہاں پر اس میں ہمارے ساتھ چپٹر نمبر فرسٹ ہے اس چپٹر کی لاسٹ میں جو ایکسرسائز ہے اس میں ہمارے ساتھ فہلا کویسٹن ہے کویسٹن اے ایم سی کیوز چوز در کریکٹ آپشن یعنی درست آپشن کا انتحاب کرے یہاں پر اس ایکسرسائز میں ہمارے ساتھ فرسٹ کویسٹن ہے دہ پروسیز وچ کنزیومز کاربن ڈیکسائیڈ اینڈ پریڈیوز اکسیجن اس سوال میں کہتے ہیں کہ وہ کونسا عمل ہے جو کاربن ڈیکسائیڈ کو جذب کرتا ہے اور اکسیجن کو پیدا کرتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی پوٹو سینٹیسز پوٹو سینٹیسز ایک ایسا عمل ہے جتنی بھی پودے ہوتے ہیں یہ سارے جاندار سورج کی روشنی کی توانائی کو جذب کر کے اس سے کیمیائی توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ عمل بڑے پیمانے پر پودوں کی پتوں میں ہوتا ہے اور اس کیلئے پتوں میں موجود سبز مادہ سبزینہ یعنی کلوروپل نہایت ضروری ہے اس عمل میں سورج کی توانائی پانی اور کاربن ڈیکسائیڈ خرچ ہوتے ہیں جس کے ریزلٹ میں شوگر اور اکسیجن حاصل ہوتے ہیں اس کا رائٹ اپشن یہی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹو گرین ہاؤس گیسیس ٹریپ ہیٹ اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی یعنی گرین ہاؤس گیس حرارت کو ٹریپ یعنی جذب کرتا ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹری اس سوال میں کہتے ہیں وہ تعلق جس میں دونوں میمبر ایک دوسری سے پیدا حاصل کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے میوچول لیزم یعنی دو جانداروں کی درمیان ایسا تعلق جس سے دونوں میمبرز پیدا حاصل کر رہے ہو اس کو میوچول لیزم کہتے ہیں مثلا انسان کی سمال انٹسٹائن اور درختوں کی جڑوں میں بھی بیکٹیریا پائی جاتی ہے جو ایک دوسری کیلئے نہایت فائدہ مند ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹری اس سوال میں کہتے ہیں وہ جانور جو خوراک کیلئے دوسری کو مارتا ہے کیا کہلاتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی پریڈیٹر یعنی وہ جانور جو خوراک کیلئے دوسری کو مارتا ہے پریڈیٹر کہلاتا ہے اس کا رائٹ اپشن یہی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹری اس سوال میں کہتے ہیں رائزوبیم بیکٹیریا کا ایک ایسا گروپ ہے جو پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں اور نیٹروجن کو فکس کرتے ہیں بدلے میں پودوں سے خوراک لیتا ہے اس تعلق کو کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن سی میوچول لیزم اس کو میں ایم سی کیوز تری میں آلیڈی ایکسپلین کر چکا ہوں سو درائٹ اپشن اس اپشن سی نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر سیکس اس سوال میں کہتے ہیں غزائی زنجیر میں کس قسم کا جاندار زمین کی طرف آنی والی سورج کی روشنی کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن اے پریڈیوسرز غزائی زنجیر میں پریڈیوسرز جو ہے زمین کی طرف آنی والی سورج کی روشنی کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا رائٹ اپشن یہی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر سیون ان ایکو سسٹم دا انرجی فلو از آلویز یونی ڈائریکشنل اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی اس سوال میں کہتے ہیں ایکو سسٹم میں توانائی کا تبادلہ ہمیشہ یکترپا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اسے یکترپا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کسی جاندار کی ہومیوسٹاسیس کی دیکھ بال کیلئے ایک ٹروپک لیول سے دوسری لیول پر جاتے وقت کچھ توانائی حرارت کی شکل میں زائع ہو جاتے ہیں اس کا رائٹ اپشن یہی ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ایٹھ کارنی وارس پلانٹس فیڈ آن انسیکٹس بیکاز دیز پلانٹس گرو آن مارشی پلیسز ڈیپیشن این نائٹروجن اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی اس سوال میں کہتے ہیں گوشت خور پودے حشرات کاتے ہیں کیونکہ یہ دلدلی علاقوں میں اکتے ہیں جہاں نائٹروجن کی کمی ہوتے ہیں نائٹروجن کی ضرورت کو پورا کرنی کیلئے کارنی وارس پلانٹس انسیکٹس کاتے ہیں پیچر پلانٹ is the example of an انسیکٹی وارس پلانٹ اس کا رائٹ اپشن یہ ہے نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر نائن گرین ہاؤس ٹریپس ہیٹ اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن بی نیکسٹ قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر ٹین the most common non-biodegradable pollutant is اس سوال میں کہتے ہیں کہ مندرجہ ظل میں سے سب سے امپورٹنٹ پولٹنٹ کونسا ہے جو کی حل پذیر نہیں ہوتا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی پلاسٹک بیگز یعنی پلاسٹک بیگز سب سے امپورٹنٹ پولٹنٹ ہے جو حل پذیر نہیں ہوتا اس کا رائٹ اپشن ہے اپشن ڈی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ